پاکستان شو بیس انڈسٹری کی مشہور و معروف اداکارہ زارہ نورہ باس نے اپنے بچے کی پیدائش اور موت کو زندگی کا سب سے تکلیف دے لمحہ قرار دے دیا حال ہی میں اداکارہ نے اپنے دیئے گئے ایک انٹریو میں پہلی بار اپنے ہاں بچے کی پیدائش اور موت کے حوالے سے کھل کر بات کی انہوں نے کہا کہ وہ کافی وقت تک خود کو اپنے بچے کی موت کا ذمہ دار سمجھتی رہی اور خود کو ہی مجھم ٹھہراتی رہی مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا وہ کسی طرح بھی بچے کی موت کی ذمہ دار نہیں تھی ان کا کہنا تھا کہ جب ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تب انہوں نے ڈاکٹر کو التجا کی تھی کہ انہیں نیند کی گولیاں دے کر سولا دیا جائے کیونکہ وہ اپنے بچے کو مرتے اور دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی زارہ نے بتایا کہ ان کی درخواست کے بابا جو ڈاکٹرز نے انہیں نیند کی گولیاں نہیں دی انہوں نے اپنے بچے کی موت کا سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کی اور باقی مراحل بھی دیکھے معروف عدہ کارا کے مطابق دیگر خواتین کی طرح وہ ابھی کافی عرصہ تک یہی سوچتی رہی تھی کہ آخر وہ اپنی خوراک کا درست خیال رکھتی تو ان کا بچہ نہ مرتا انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک اس غم سے نہیں نکل سکی زارہ کا کہنا تھا کہ وہ سوچتی رہتی تھی کہ کاش وہ ویٹیمنز اور منرلز کی دوائیاں لیتی رہتی وہ فالک ایسٹ لیتی رہتی وہ حاملہ ہونے سے قبل اپنا وزن کم کر لیتی وہ اپنا بہتر خیال رکھتی اور وہ درست غزاؤں کا انتخاب کرتی تو شاید ایسا نہ ہوتا زارہ نے بتایا کہ ان کی تمام باتیں شاید اور کاش تک ہی ہیں لیکن در حقیقت خدا نے جس کو بچانا ہوتا ہے وہ بچا کے لیتا ہے اور جس کو لینا ہوتا ہے وہ لے کے رہتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بچے سے متعلق بھی تمام فیصل خدا کی مرضی کے تھے وہ بے بس تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے وہی ہوا جو خدا نے چاہا اور جو خدا کی مرضی تھی ان کے مطابق ان کے ہاں بچے کی بیدائش کے بعد انتقال پر انہیں ان کے والدین رشتہ داروں اور شہر اسد قریشی نے سمجھایا اور انہیں سہارا دیا جس ورس سے ہی وہ معمول کی زندگی کے جانب لوٹ سکیں واضح رہی کہ زارا نور عباس نے اسد قریشی سے دسمبر 2017 میں شادی کی تھی